میں سننے والوں کو اسلام آج میں آپ کے سامنے ایک حدیث پہلے ہے ایک حدیث کے محفوم بیان کرتا ہوں تو آپ کو پھر نئی بات سمجھنے میں آسانی ہوگی اللہ تعیسیٰ علیہ وسلم کے ایک حدیث کے محفوم ہے کہ قرآن کو سمجھنا ایک آیت کو سمجھنا کائی نوافل پڑھنے سے بہتر ہے تو آج ہم دیکھتے میں آپ کے سامنے تو تین آیات اور پھر تین آیات ان کی حصے آیات کے حصے ہیں اس پر آج ہم بات کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی زندگیوں میں ہماری زندگیوں کے اندر جو مسائل پیش آ رہے ہیں تو وہ ہمیں اس سے نکلنے میں کیسے ہماری دارست پندہ آ رہی تھے اس لئے قرآن تو آیا بھی ہماری انومائی کے لیے ہے ہماری قائدنس کے لیے ہے اور اس میں سے جب ہم اس پر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو قرآن ہمیشہ ہماری انومائی کرتا ہے ہم یہ سبجھتے ہیں کہ ہمارے مسائل زیادہ ہیں قرآن سے ہماری انومائی نہیں ملتی لیکن آج میں آپ کے سامنے کچھ چیزوں کو اس طریقے سے بیان کروں گا کہ ہمیں آپ کو فیل ہوگا کیونکہ میں نے تو اپنی زندگی کے اندر یہ دیکھا کہ جب ہم قرآن کو اس انداز سے پہتے ہیں اور اپنی زندگی کے مختلف مواقف ہے اس قرآن سے ہم مدد لیتے ہیں تو قرآن ہماری مدد کرتا ہے لیکن ہم قرآن سے مدد حاصل کرنے والے بنے ہیں اور پھر قرآن ہماری زندگی میں اس رب تدیلی لاتا ہے کہ جب ہمیں یہ یقین ہو کہ یہ سچے رب کا کلام ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کا وعدہ سچا ہے اس نے جو قرآن کے اندر بیان کر دیا اس کا وعدہ سچا ہے جب ہمیں اس بات پر یقین ہو جائے گا تو پھر ہم جو بات پر پڑھیں گے تو وہ ہمیں ٹھارس دے گا یعنی وہ قرآن ہمیں ٹھارس بن جائے گا جیسے ہم بہت زیادہ مایوسی کے اندر آجاتے ہیں بعض اپided مایوسی ہمارے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور کوئی دروازہ نہیں کھ رہا ہوتا ہے یہ تو عام طور پر ہمارے بڑے بڑی بھی کہتے ہیں کہ اگر ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو سو دروازے کھلا جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر یہ کہتے ہے کہ اللہ تق نتو میرے رحمت اللہ کہ میرے بندے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو تو جب اللہOR قرآن کے اندر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میری رحمت برس رہی ہے اگر آپ کو وقتی طور پر کوئی مشکل پیش آگئی ہے اگر آپ کو پریشانی لاکھ ہو گئی ہے تو آپ پریشان نہ ہو میری رحمت ساتھ ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو آپ کو تکلیف پہنچی ہے یا جو جس کے وجہ سے آپ ماجوسی کا شکار ہو گئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لئے بہت زیادہ دروازیں کھول رہی ہو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے آگے بہت زیادہ آسانی پیدا کر رہتی ہوں تو اس طریقے سے ہمیں یہ آیت کا جو ایسا ہے ہمیں کہتا ہے کہ جب ہمیں معیوسی تاری ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں یہ آیت ہمیں تہار سکنلاتی ہے کہ ہمیں اللہ کی رحمت سے کبھی معیوس نہیں ہوں دوسری جہاں پر ہے کہ سورت اللہ منشرا کے اندر کہ انہم معلوس سے جو سا ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے کہ اگر ہم تنگی گزار ہیں تو ہمیں اس بات میں یقین ہونا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قوان کے اندر فرما دیا ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے تو ہمیں یہ بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اگر میں آج تنگ وقت گزارا ہوں آج میری معیشت کمزور ہے آج میں پریشانی کے اندر ہوں آج میں تنگی ہے کسی حوالے سے بھی تنگی ہے تو قل اللہ تعالیٰ میری آسانی ضرور قیادر کرے گا کچھ ہم پر یقین تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کام روک کے ہیں آپ کے معاملات چل نہیں رہے ہیں آپ پریشان ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں تو کچھ کام نہیں ہوگا اور یہ آپ اگر میں تو افسر یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر اپنے اللہ سے اپنے روپ سے ایسے بات کریں جیسے آپ اپنے دوست سے بات کرتے ہیں جیسے اپنے ماں باپ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہو سکتا ہے کہ آپ کے دوست آپ کے ماں باپ یا کوئی اور جسے آپ شقیعتوں کے امبار لگا دیتے ہیں تو سکتا ہے وہ آپ کی اتنی باتوں کو نہ سنیں یا مذاق رہے یا وہ اٹھالا آپ کو لیکن میرا اللہ جو ہے وہ تو بات سنتا ہے اگر آپ اپنے معاملات آپ کے حال نہیں ہوئے تو آپ کہتے ہیں وہ خوف بزوہم رہی اللہ انہی اللہ وسیر ملے بات کہ یا اللہ میں اپنے کام تیرے حوالے کرتا ہوں تو ہی دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے تو میں اس یقین کے ساتھ جب آپ اس بات پر رہوٹ پہیں گے تو اللہ کے حوالے اپنے کام تو پہیں گے باقی کام اور آخر کے اندر جب آپ تنہا رہے گئے اور پسط میں ساتھ چھوڑ گئے تو پھر بھی معجوزی کی بات نہیں ہے پھر بھی ہمیں قرآن کے اندر اللہ میں تسلیل دیتی ہے کہ رب بلتظرنی پردن قرآن پر خیر وارس ہیں کہ رب مجھے تنہا نہ چھوڑ بے شک تو ہی بہترین وارس ہے تو یہ آیت بھی ہمیں تسلیل دیتی ہے کہ ہمیں سب دنیا میں چھوڑ جاتی ہے لیکن ہمیں یقین ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑے گا تو امید ہے کہ آپ خود میری بات سمجھ میں اپنی بات کو آپ تک پہنچا سکتا سکھو ہوں گا اور ہمیں اللہ تعالی جو ہے وہ قرآن کو سمجھنے آسپا عمل کرنے کی تو